پی ٹی آئی کے اسلام آباد کو ٹیک آور کرنے کا پلان تھا علیہمین فائنل کال دے کر فرار ہو گئے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا کیا ہے وفاقی وزیرت تلات عطا تارڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا ماضی میں ان لوگوں کو حمایت حاصل تھی اس لیے ڈی چوک پر انہوں نے گھر نہ دے دیا اگر انہوں نے فائنل کال دی تھی تو پھر یہ بھاگ کیوں گئے ہیں اسلام آباد کو کلیر بھی کر دیا گیا ہے جلد جڑوں شہروں کے راستے کھول دیے جائیں گے میں ابھی یہاں ڈی چوک سے گاڑی چلا کے اور کچھ پیدل سیونتھ ایوریو تک ہو کے آیا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو بے سورہ سامانی کی حالت میں یہاں سے دوڑے لگی ہیں اور یہاں سے بھاگے ہیں یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے چپلیں چھوڑ کے یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگے ہیں میں تصویریں شیئر کروں گا اور ایک اس کی بقاعدہ ویڈیو ریلیس کریں گے مورسائیکلوں کو جلایا ہوا ہے سب سے بڑی جو مجھے ایویڈنس ملی ہے وہ جو کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی اس کی وجہ سمجھ آگئی ہے اس کے نیچے کاغذوں کی راکھ ہے انہوں نے وہاں پہ بقاعدہ پلان بنائے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے ریڈ زون میں انٹر کر کے پارلیمنٹ پہ کیسے حملہ کرنا ہے سرکاری املاک کو کیسے نقصان پہنچانا ہے اور سرکاری شخصیات کو اہم حکومتی عوضوں پر فائد شخصیات کو کیسے نشانہ بنانا ہے یہ تمام تر ایویڈنس تھا جس کو یہ جلا کے گئے ہیں ورنہ اپنے ہی کنٹینر کو نظر آتش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے